اوپر نیچے ایفن بٹس پہ آتا ہے ساؤتھ افریقہ کے میچ میں بارش ہو جاتی ہے پاکستان بنگلہ دیش سے جیت جاتا ہے جب بنگلہ دیش پاکستان سے جیتا تھا چھے پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ باہر ہو سکتی ہے بنگلہ دیش پاکستان اوپر جا سکتی ہے انڈیا کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مای چینل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بڑے ہی سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے چار چار میچز ہو چکے ہیں اور کوئی بھی ٹیم سنگل ٹیم بھی کوالیفائی نہیں کی اب تک ورلڈ کپ پہ سمی فائنلز میں ٹاپ فور میں اور ٹاپ ٹویلو ٹیم کھیر رہی ہیں ابھی بھی ایفن بٹس چلتا جا رہا ہے اور پاکستان ٹیم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انپرڈکٹیبل ٹیم ہے بالکل ہے اور لگ بھی رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور پاکستان نے آج سوٹ افریقہ کو ہرا کر وہ ساری بٹس کو ابھی تک ہینڈر رکھا ہے کنٹرول میں رکھا ہے ٹیل دی منڈے جے پہلا پول ختم نہیں ہو جاتا پاکستان نے جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو سڈنی میں بڑا ہی اچھا فیصلہ تھا کیونکہ وہاں پہ تھوڑا بہت سپن بھی ہوتا ہے اور پہلے بیٹنگ کرنے والے کو اس کا بڑا فائدہ ملتا ہے سٹار تو پاکستان نے ویسا ہی لیا جیسا وہ پورے ورلڈ کب میں لے رہا تھا مگر ایک چیز چینک کی آج پاکستان نے ہارس کو رکھا ہے فقر زمان کی جگہ جو کہ انجڑ ہو کے باہر ہو گئے تھے انہوں نے جس طرح کا مومنٹم بکڑا آ کے بیٹنگ کی اور جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی موتے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستان کا پلیر ہے بہت زبردست انہوں نے روادہ کو چھکے لگائے جو فاسٹڈ بولر ہیں سوت افریقہ کا ورلڈ ٹاپس بولر ہیں اندہ بولنگ کا مزارہ کرتے ہیں ان کو چھکے لگائے وہ مومنٹم پاکستان کے اگلے دو بیٹر تو نہیں لے سکے مگر افتخار اس کے بعد شداب خان اور اس کے بعد محمد نواز نے جس طرح کی پاکستان کو پلیٹ فارم مہیا کیا جس مومنٹم سے ہارس چھوڑ کے گئے اس کو انہوں نے پکڑا that was excellent افتخار کی اگر میں تریف کروں بہت زبطہ انہوں نے بیٹنگ کی اس بیٹنگ کو نواز نے بڑا چاہ کھیلا اس کے بعد جو شداب خان نے فینش کیا that was excellent بیٹنگ اور پاکستان کی تریف جتنی بھی کروں وہ کم ہیں وان ایٹی فائیو رنز کا پاکستان نے ٹارگٹ دیا ایک چیز میں نے دیکھی پاکستان کی پہلے میچ میں جو انرجی نظر آ رہی تھی پاکستان ٹی میں against انڈیا وہ ہی انرجی لیول last game میں ابھی second جو میچ ہوا ساؤت افریقہ کلا اس میں بھی وہ ہی انرجی لیول پاکستان کا تھا اور result آپ لوگوں کے سامنے ہیں پاکستان نے 33 run سے 33 run سے یہ میچ جیتا بارش کی وجہ سے تھوڑا فرق تو پڑا چودہ آور میں انہوں نے ٹارگٹ تھوڑا کم کیا مگر اس وقت اس کا benefit بھی ساؤت افریقہ کو ہی جا رہا تھا کیونکہ ان کے چار وکٹ مین گر چکے تھے اور بارش کی وجہ سے ان کے آور تو کٹ گئے score بھی کٹ گیا ان کو اتنا چاہیے تھا مگر 73 runs ملا پانچ آور میں score تو کم پھر بھی نہیں تھا مگر میں یہ still کہتا ہوں کہ ساؤت افریقہ کے لیے جتنے آور کم ہوئے score جتنا کٹا ان کے benefit جا رہا تھا مگر جس طرح سے پاکستان کے بالرز نے بالنگ کی اگر میں تریف کروں شاہین افریدی کی انہوں نے بڑا اچھا آج کامبیک کیا ایک سو چالیس پلاس آج بالنگ کی تھوڑا فٹ نظر آئے اور انہوں نے تین وکڑ لیے جیسے وہ لے رہتے ان کا جو style تھا وہ واپس ان کی smile واپس اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا حارس روف نے جو بڑے ہی نبیتوں نے بالر مانے جاتے ہیں ہمارے کرکٹ میں آج حارس نے پہلے دو ان میں سنتیس رنز کھائے یہ ہوتا ہے مین بولر مین ہی ہوتا ہے لاسٹ آور بھی اسی نے کیا ہے اور اچھی بالنگ کی سپیشلی وسیم جونئر کی جو آور ہوئی اس کے بعد نسیم شاہ نے جو آور کیا وہ excellent تھا ایکلیس سے پہلے کی باگر بات کروں تو شداب خان کے آور سے پاکستان واپس آیا تھوڑا سا مار تو پاکستان نے کھانی شروع کر دی تھی آرس روف کے آور میں ڈیل پہ جب آپ کا پتہ بارش ہو رہی تھی تو ڈیل پہ بیس رنز اس نے کھائے تو ڈیل پہ ایک دفعہ سوتھ فریقہ پھر اوپر گیا اس کے بعد ویری نیکسٹ آور میں شداب خان نے جو دو وکڑ لیے وہ پوائنٹ پاکستان کے لیے میچ میننگ پوائنٹ تھا جس میں دو وکڑ ایک دم اس نے جو مین پلیئر ان کے جو کھیل رہے تھے سیٹ تھے موے اور ان کا میکرم دونوں کو ایک ہی آور میں آؤٹ کیا اس مومنٹم سے پاکستان واپس آیا بارش شروع ہوگی بارش کے بعد پاکستان نے آؤٹ کلاس کر دیا شداب خان کو پہلی اور میں مار تو پڑی تیرہ چودہ رنگ مگر جو فاسٹ بولر نے جس طرح سے بولنگ کی وہ بڑی ایکسلنٹ تھی بڑا مزا ہے پاکستان کا مبارک ہو پاکستان کو ابھی بھی ایفرین برس چل رہے ہیں میں اگر پوائنٹ کے اوپر نظر ڈالوں تو ٹوپ انڈیا ہے سیکنڈ پہ سوتھ افریقہ ہے تھرڈ پہ پاکستان ہے فورت پہ بنگلہ دیش ہے اگر دونوں کی ایوریج کی بات کریں تو ایوریج سوتھ افریقہ کی وان پوائنٹ فور فور ہے سمتھنگ پلس اگر تھوڑی غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں مگر صرف زبانی بتا رہا ہوں وان پوائنٹ وان ٹو پاکستان کی ہے انڈیا سے زیادہ ہے انڈیا کی سیونڈ زیرو پوائنٹ سیونڈ تھری ہے اور یہ میچ اگر کوئی بھی اوپر نیچے اف اینڈ بٹس پہ آتا ہے ساؤتھ فریقہ کے میچ میں ایک بارش ہو جاتی ہے پاکستان بنگلہ دیش سے جی جاتا ہے جب بنگلہ دیش پاکستان سے جی جاتا تھا چھے پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو ساؤتھ فریقہ باہر ہو سکتی ہے بنگلہ دیش یہاں پاکستان اوپر جا سکتی ہیں انڈیا کے ساتھ اور اگر انڈیا میچ ہار جاتا ہے تو پھر انڈیا کا میچ آخری ہے اس میں بھی انڈیا کو ایوریج کا بھی پتہ ہوگا پلاز اگر وہ ہار جاتا ہے تو بھی باہر ہو سکتا تو ایفن بٹس تو بھی ہیں پاکستان ابھی سٹل الائیو ہے سنڈے تک تو پاکستان بلکل الائیو کھیل رہا ہے اور اس کا میچ بھی اچھا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ دونوں کے چار چار پوائنٹ ہے بنگلہ دیش کو پاکستان کو باری مارجن سے چالیس پچاس رن سے ہرانا پڑے گا اوپر رہنے کے لیے پاکستان کو دس پندرہ رن سے جیت رہا ہے جہاں ان کو جلدی اوٹ کر کے ختم کرنا ہے جو بھی ہے پاکستان کو اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہے ایوریج کے اوپر ایوریج پریشانی یہ ہے کہ میچ جیت رہا ہے اگر دوسرے گروپ کی اگر بات کریں تو تین ٹیموں کے پانچ پوائنٹ پوائنٹ بڑا 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 ہے انگلنڈ کو اپنا میچ جیتنا چاہے وہ ایک رن سے جیت جائے دونہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے اسٹیلیا کا اسٹیلیا خانستان کے خلاف انہوں نے کھیلنا ہے باری مارجن سے ان کو میچ جیتنا پڑے گا اٹلیس پچاس جاپلا پچاس سے زیادہ رن سے جیتنا پڑے گا اور ہاں انگلنڈ کا میچ اس کے بعد ہے انگلنڈ ڈیسائیڈ کرے گا کتنی ایوریج میں کتنے رنز ان کو کرنے ہیں تو مورلی چانس جو ہے وہ سیکنڈ ڈراؤنڈ میں وہ مجھے لگ رہا انگلنڈ اور نیو جی لینڈ کا ہے بٹ اسٹیلیا اسٹیلیا اسٹراؤنگ ٹین بڑے ہی سٹراؤنگ پوائنٹ کے ساتھ پوزیٹیو کھیلتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اخوانستان کو پچاس پہ بھی اوٹ کر سکتے ہیں اور تین اوور میں کر بھی سکتے ہیں سو پہ اگر اوٹ کرتے ہیں اخوانستان کو چار پانچ اوور میں دس اوور میں ختم کرتے تو وہ جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ایفین بڑس پہ ابھی تک چال رہی ہیں ورلڈ کپ کا میچ صورتحال کافی سنسنی خیر ہے اور ایک دبا پھر صحید اجمل آپ کے پاس حاضر ہیں جو بھی میرے پاس اپ ڈیٹس تھی میں نے آپ کو دی جو بھی نالج تھا میرا اس کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کون آگے جاتا ہے ابھی بھی ہم زندہ ہے پاکستان بھی زندہ ہے اور ہر ٹیم زندہ ہے اس ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے لئے ٹاپ فر میں بہت شکریہ